موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات شروع کرتے ہیں آج کا اسبحال میں ہوں آپ کا میزبان جنیت سلیم حضرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج بطن عزیز میں کومیڈی کی دنیا کے بے تاج بادشاہ امان اللہ خان اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور آج ہمارے اس محفل میں ان کے دیرینہ ساتھی موجود ہیں اس لیے آج کا دن کسی اور موضوع پر بات کرنا سب کے لیے بہت مشکل اس لیے آج کا دن انہی کی محفل انہی کی باتیں انہی کی یاد دیں جی 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 انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون جانا تو ہے ہی جی سب لیں مگر ہمارے لیے آج باقی انتہائی صدمے کا دن ہے میرا خیال ہے کہ ہماری زندگی کا یہ سب سے دکھی دن ہے چونکہ آج جتنے بھی کومیڈی فنکار ہیں ان کی آج زبان بند ہو گئی ہے کومیڈی کا بادشاہ امان اللہ خان چلا گیا ہے اور جس قدر اس نے خوشیاں اور کہکے بکھیرے ہیں پاکستان کی عوام میں اپنے چاہنے والوں میں اپنی زبان کو سمجھنے والوں میں اور پوری دنیا میں جو پھیلے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص دکھی ہے اور میں حیران ہوا ہوں پا جنہید کہ سب سے پہلا فون جو ہے مجھے ذاتی طور پر میں نے مجھے ہی انہوں نے فون کر کے بتایا حسبتال سے ان کے بیٹے نے کہ ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں وہ بیچارہ یقین نہیں کر رہا تھا تو میں نے پھر ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کی رات کو بھی میں گیا تھا ان کے پاس تو ان کی حالت دیکھ کے میں یہ سمجھ گیا تھا کہ یہ اب سمجھنے والے نہیں ہیں چونکہ ان کے پاؤں سوجے ہوئے تھے ہاتھ سوجے ہوئے تھے اور ان کے کڈنی فیلئر ہو چکا تھا اور پہلے ہی لنس کام نہیں کر رہے تھے ملٹیپل کلیپس ہو گیا تو وہ ان کے بیٹے نے کہا جی کہ اس طرح ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں ڈاکٹر نے بتایا کہ جا چکے ہیں تو میں ابھی اپنے چینل کو بتایا میں نے کہ امان اللہ خان چلے گئے ہیں جو کہ میرا خیال ہے سکرین پہ یہ خبر آئے ہوئے کوئی ڈیڑھ دو منٹ ہوئے ہوں گے کہ پہلا فون مجھے دلیر میدی کا آیا وہ بڑا سخت ان کا مددہ تھا اور اس نے کہا کہ پا جی یہ بات سنی ہے میں نے کہا ہاں میں نے ہی بتایا ہے اپنے چینل والوں کو تو بے شک جانا ہے اور چلے گئے ہیں میں یہاں پہ یہ سارے لوگ ان کی صفات بیان کر رہے ہیں میں نے پہلے چینل پہ بھی یہ کہا میں نے اتنا جنونی آدمی انسان کو خوش کرنے کے لیے ایسا جنونی آدمی نہیں اپنی زندگی میں دیکھا میں نہیں شاہد ہوں اس بات کا کہ سارا کرو جو ہے تھیٹر کا وہ چیخ رہا ہے کولیک سارے سینئر فنکار چیخ رہے ہیں جاڑ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے بس کر دو ٹائم دیکھو کیا ہو گیا ہے کیونکہ اس وقت ٹائم کا خیال رکھا جاتا تھا کہ بھئی آٹھ بجے اگر شو شروع ہوئے تو ساڑھے دس بجے ختم ہونا ہے تو وہ شخص اوپر سٹیج پہ باز ہی نہیں آتا تھا اور میں نے خود دیکھا ہے خود سنا ہے اس کو چیختے ہوئے کہ لوگ مجھے سننا چاہتے ہیں لوگ ہس رہے ہیں میں کیسے باہر آجوں یار لوگ خوش ہو رہے ہیں ہاں 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 وہ لوگوں سے اتنی محبت کرتا تھا اور اتنی خدمت کرنی چاہتا تھا ہر حوالے سے ہی سٹیج کے اوپر بھی ویسا ہی تھا سٹیج کے نیچے بھی ویسا ہی تھا تو اس حوالے سے میں نے ایسا جنونی آدمی نہیں دیکھا لوگوں کو تفریم مہیا کرنے کے حوالے سے جس قدر اس میں جنون تھا کسی اور فنکار میں نہیں دیکھا اچھا میں رکھل کہ ان کے کیریئر کا بھی ایک بڑا حصہ اور تمہارے کیریئر کا بھی ایک بڑا حصہ ایک دوسرے سے جوڑا ہوا تھا ہاں جہاں ہی میں نے پہلے ڈرامہ ان کے ساتھ کیا جبانہ اور تم سے زیادہ بہتر ان کی شخصیت ان کے فن اور دیگر حوالہ جتنے بھی حوالے جن کے اگمارے بڑا پیارا میرا دوست بڑا ہی پیارا میرا سینئر بڑا ہی پیار کرنے والا بڑا پیار کرنے والا میرے ساتھ اس طرح تھے کہ حسنہ شروع کر دیتے تھے میں کوئی بات ایسی کرتا تھا ان کی کہ خانسا مجھے یہ لگ رہا ہے آپ کے چہرے سے تو حسنہ شروع کر دیتے تھے کہتے تھے تو سارا دن مجھے ہی سمجھتا رہتا ہے مجھے ہی دیکھتا رہتا ہے چونکہ وہ مجھے اس لیے بڑے پیارے لگتے تھے کہ میں لوگ جانتے ہیں ان کے چاہنے والے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کی اس کا سٹارٹ بڑا ہی دکھی ہے وہ بڑی چھوٹی سی ایج میں ان کی والدہ محترمہ چلی گئی ان کے والد صاحب جو تھے وہ کلاسیکل سنگن کرتے تھے کلاسیکل گائک تھے اور بڑے ان کے جو دادا تھے وہ بڑے نامور آدمی تھے یہ ریڈیو پاکستان کے اندر اس وقت بڑے بڑے لوگوں کی جو گائک بڑے بڑے تھے ان کی تصاویر لگی ہوتی تھی تو مجھے خود انہوں نے ایک دفعہ ہم لوگ ہی کٹھے گئے اور انہوں نے مجھے بڑا پیار سے ہستے ہوئے کہتے ہیں کہ تم مجھے ایزی لیتے ہو یہ دیکھو ہمارے بزرگوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ میرے بزرگ ہیں یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں تو ایک بڑے خاندان کا فن کے حوالے سے ایک بڑے خاندان کا وہ چشم و چراغ تھا مگر ابتدا بڑی خوفناک تھی والدہ فوت ہو گئی چھوٹی سی عمر میں والد صاحب جو تھے وہ بھی بیمار پڑ گئے تو ان کو کام کرنا پڑا اور یہ چونکہ داتا صاحب دربار کے پاس ان کا گھر تھا ملک پارک میں یہ رہتے تھے وہ ایک دفعہ میں ان کا انٹرویو سن رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میری یونیورسٹی جو ہے وہ داتا صاحب ہے میں نے سب کچھ زندگی کے جتنے سبق ہیں سیکھیں وہ اسی جگہ پہ سیکھیں لوگوں سے انسانوں سے انٹرنٹ کر کے سیکھیں وہی یہ گولیاں ٹکیاں ٹاکیاں بیشتے تھے پھر انہوں نے یہ یہ جو بند مکھن ہوتا ہے یہ بھی بیچا ہوا اس طرح کی چیزیں بیچ کے انہوں نے اپنا گھر چلایا ہوا ہے اپنا والد صاحب کی خدمت کی ہوئی اور مجھے انہوں نے بتایا کہ دو تین روپے میں کمان لیتا تھا اس وقت دو تین روپے بہت ہوتے تھے اس دور میں تو کہتے تھے کہ میرا گھر چلنا شروع ہو گیا تو میں بڑا خوش تھا ٹنگ دستی کے حوالے سے ان کا جو بچپن ہے وہ اتنا عجیب سا ہے کہ یہ بھی انہوں نے مجھے خود سنایا ہوا ہے کہ گلی میں یہ مٹروں کے چھلکے پڑے ہوئے تھے تو میری ماں نے کہا کہ جو نانکو ان کو نانکو کہتے تھے تو کہتے ہیں والدہ نے کہا کہ جو وہ چھلکے اٹھا لاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ چھلکے لا کے تو میری ماں نے اس کا سکر تو اس طرح کا وہ بچپن گزرا ہوا تھا تو مینت انہوں نے جیسی پھر شروع کی اس حوالے سے پھر کوئی اور مثال ہی نہیں ملتی دن رات کام کیا ہے دن رات کام کیا ہے تھیٹر ختم ہوتا تھا تو شوز پہ چلے جاتے تھے کمپنیوں کے شوز شادیوں پہ لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہو جاتے تھے اپنا ساتھ رزق روٹی کو مانے کے لیے بھی اور لوگوں میں خوشی ہیں اچھا یہ واحد آدمی ہوا ہے جس کو کام کرنے کے بعد پیسے یاد آتے تھے یعنی ان کی پریاریٹی پریاریٹی نہیں تھی پریاریٹی لوگوں کو خوشی ہیں لوگوں کو حسانہ تھا اکثر یہ ہوا ہے ایک عجیب سا وہ اس میں کرسما تھا اس شخص میں جب وہ آیا ہے اور آنے کا انداز بھی بڑا عجیب سا اللہ تعالیٰ کی رحمت صاف نظر آتی ہے کہ بتاتے ہیں یہ بھی انہوں نے مجھے خود بتایا ہوا ہے کہ میں یہ اس طرح وہ مائک پکڑ کے وہ جسے میگا فون کہتے ہیں وہ پکڑ کے تو میں ٹکیاں ٹافیاں بیجتا تھا تو ساتھ یہ کہتے تھے کہ میں جب کوئی فلم دیکھتا تھا پیسے ویسے باس آ جاتے تھے تو مل بی ضرور دیکھتا تھا مجھے بڑا شوق تھا فلم دیکھتا تو وہ ساون صاحب اس وقت فلم سٹار ساون بڑے مشہور تھے فلم سٹار مدر شاہ بڑے مشہور تھے تو میں ان کی کاپی کرتا تھا ساتھ اپنا سودا بیجتا تھا تو ساتھ وہ کاپی کرتا تھا ان کی آواز نکالتا تھا تو لوگ ہی کٹھے ہو جاتے تھے مجھ سے سودا بھی خرید لیتے تو وہی سے شوق پیدا ہوا اس طرح مزاک کی فیلڈ میں آنے کا تو اقبال افندی تھے ایک بہت بڑا نام تھا وہ تھیٹر کی دنیا کا بڑے بہت بڑے ڈائریکٹر ہوئے ہیں نام اور اس وقت بڑے پڑے لکھے لوگ سوفی نسار پروفیسر سوفی نسار سوفی تبصم صاحب کے بیٹے اور یحیم طاہر صاحب شویب آشمی صاحب ڈاکٹر مر سجاد صاحب منیر راج صاحب سجاد حیدر صاحب یہ بڑے بڑے لوگ تھے تو اقبال افندی نے ان کو فوکس کیا کہ یہ آکے ادھر رائٹ میں سناتا ہے آرٹس کونسل میں کھڑے کہیں کہیں اسی طرح دوستوں میں یہ لگے ہوئے تھے آوازیں نکال لی تو وہ انہوں نے کہا کہ آؤ تھیٹر کرو تو کہتے ہیں کہ میں تھیٹر دیکھ چکا تھا میں بڑا سخت تنفیوز ہو گیا کہ یہ مجھ سے تو نہیں ہوگا میں تو نہیں یہ کر پاؤں گا یہ تو بڑے پڑے لکھے سارے لوگ اس وقت محمد قوی خان صاحب اور یہ عرفان قوسط اور جمیل فخری بہت بہت بڑا نام بہت بہت بڑا نام سارے لوگ کمال احمد رزوی ننہ مرہوم علی عجاز صاحب خالد عباس ڈار صاحب یہ اس طرح کے بڑے بڑے لوگ تھے تو اس میں کہتے ہیں میں کیسے جاؤں گا تو میں آئیڈ کرنا شروع ہو گیا تو انہوں نے پھر عدب آدب بڑا سخت ماد آدب آدمی تھے سینئرز کبڑا عدب کرتے تو انہوں نے دوبارہ کہا چلے گئے پھر ساتھ جمیل بسمیل صاحب مرہوم کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ مجھ سے نہیں ہوگا دوڑ رہے ہیں ادھر سے چلتے شو میں سے بھی بھاگ رہے ہیں کہ مجھے نہ اوپر بھیجیں مجھ سے نہیں ہوگا وہ غوصلہ بڑھا رہے ہیں جمیل بسمیل صاحب چونکہ بچوں کا تھیٹر کرتے تھے اور ان کو بڑا طریقہ آتا تھا چلے گئے بس سٹیج پہ ایسے گئے کہ پھر سٹیج ان کے پاؤں کے نیچے بچنا شروع ہو گیا بچنا شروع ہو گیا وسیع ہونا شروع ہو گیا اور پاکستان کے تھیٹر کو جیسا دعام امان اللہ خان نے بکشا ہے جیسی عزت امان اللہ خان نے بکشی ہے وہ کسی اور کے حصے میں نو ڈاؤٹ یہ میں صبحوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لقب ہے نا کنگ آف کامیڈی یا سٹیج کا بادشاہ یہ واقعی صرف اس شخص کا لقب ہے صرف اس شخص کا آج میں کہیں دیکھ رہا تھا ایک بہت مطبر شخص نے لکھا ہوا تھا پنجابی مزاہ کے بے تاج بادشاہ وہ کہ ان کا زیادہ مزاہ جو ہے وہ یقین پنجابی زبان میں تھا لیکن میں یہ بہت امانداری کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو مزاہ تھا اس کا جو پھیلاؤ تھا وہ پنجابی تک محیط نہیں تھا وہ پوری اردو سپیکنگ لوگوں میں ہر طرح مطلب اماناللہ ایک ایک وہ علامت بن گیا تھا مزاہ کی اور ابزرویشن والے مزاہ کی یعنی مطلب عام طور پر کہا جاتا ہے کومیڈین کے لیے کسی بھی کومیڈین کے لیے ابزرویشن مشاہدہ زندگی کا یہ مست ہے لیکن انہوں نے تو اس کو اپنا اپنا سب کچھ بنایا ہوا تھا وہ تو جو بولتے تھے تو لگتا تھا کہ صرف اس بندے نے یہ منظر دیکھاؤ گا ہوئے 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 میں کہتا ہوں جی کہ ایک دفعہ امجد اسلام امجد صاحب کی بیٹی کی شادی تھی اور ہم لوگوں نے وہاں جانا تھا تو ہم جب وہاں پہنچے تو ظاہر ہے وہ فنکشن بھی ہو رہا تھا شادی تھی تو وہ کچھ سنگنگ بھی ہو رہی تھی اور اماناللہ خان گئے ہوئے تھے تو ڈیفینیٹ انہوں نے سٹیج پہ بولانا تھا میں نے وہاں پہ پروفیسر انبر مسعود صاحب کو دیکھا کیونکہ وہ بھی مشاہدے کے حوالے سے ان کے بھی فن میں مشاہدہ اس قدر گہرا نظر آتا ہے تو میں نے امان صاحب سے کہا بخ خدا میں نے کہا کہ خان صاحب آج ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جڑا تاڑے فاندہ سہی مول پائدہ پا آج نید آپ یقین کرو کہ یہ ایک فروٹ کی دکان کا منظر سنایا کرتے تھے غریب آدمی جو ہے وہ ایک مسکین فروٹ والے سے فروٹ لینے جاتا ہے تو وہ کیلے اٹھاتا ہے تھلیوں پوڑ نکل کے تو وہ انہوں نے جب سنایا تو پروفیسر انبر مسعود صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے ہاتھ اونچے کر کر دادے دینی شروع ہو گئے واہ 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 مان اللہ خان کیا کہنے جن کا اپنا جو مشاہدہ تھا وہ انتہا پہ تھا ان کا مشاہدہ جو ہے وہ شاعری میں وہ اس کو ڈالتے تھے اور یہ اپنا مشاہدہ جو ہے یہ کمیڈی میں ڈالتے تھے اوہوہو میں کہتا ہوں جی کہ اتنا خوبصورت مشاہدہ اتنا خوبصورت مشاہدہ کہ کسی اور ایسے آرٹسٹ فنکار کے ہاں نہیں پایا ہی بارتا جیسا بلکہ میں یہ بابانگے دوہل کہوں گا کہ اس کے آنے کے بعد والے لوگ ان سے پہلے کے لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے بھی راستہ تھے اس کے آنے کے بعد والے جتنے کومیڈین ہوئے ہیں ان میں لازمًا نمان اللہ خان نظر آیا جتنا مردی ہم لوگ بچتے تھے بلکہ ایسا چونکہ میں ذاتی طور پہ تو ٹیلیوین کے اوپر کومیڈین نہیں تھا سیریس ہم لوگ رول کرتے تھے اور یہ تھیٹر پہ بھی بے شمار اس وقت ہوتا یہ تھا کبھی سیریس رول آ گیا کبھی کومیڈی آ گیا اس لیے میرے استاد بھی فخری احمد مرہوم تھے جو رول کرنے کی کردار کرنے کی ہمیں ہدایت دیتے تھے اور ہمیں یہی تربیت تھی اس کے باوجود ہم کردار میں ڈھلے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں سے امان اللہ ہمارے اندر سے نکلتا تھا اتنا وہ چھایا ہوا تھا اس قدر وہ مسلط تھا مزا کے اوپر کہ کوئی بھی مزانگار کوئی بھی کومیڈی فنکار اس تسلط سے باہر نہیں تھا کیا بات ہے یعنی امان اللہ جو ہے وہ کبھی اگر کوئی ڈاکٹر کا رول پلے کر رہا ہے تو ڈاکٹر کے اندر گھس جاتا تھا کوئی انجینئر تھا تو انجینئر کے اندر گھس جاتا تھا اس میں سے بھی وہ مزا نکال لے تھا وہ سیریس ترین کردار کے اندر سے بھی مزا کھینچ کے پانے لے آتا تھا اس سے کسی کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کسی کا ہاتھ بھی اٹھا دیتے تھے اسٹیج پر کی آہا تو اس کے پر کاروں کی حوصلہ افضائی تو اس نے بے شمار تھے اور وہ بھی کسی اور کے ہاں نظر نہیں آتا اپنے جونئرز کے حوصلہ افضائی بھی ان کی شخصیت کا بہت خاصا ہوا کرتا تھا اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں لیکن چھوڑی سے بریک لے لیں ایک چھوڑا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے لیں تفریق جو بنی ہوئی تھی امان اللہ گروپ کی اور اس گروپ کی ایک تو یہ ہوا کہ اس گروپ کے جو لیڈ کرنے والے تھے محمد قوی خان صاحب انہوں نے ذاتی ڈرامے میں ان کو کاس کرنا سافتی فنکاروں کے ساتھ اور خاص طور پر جونئرز کے ساتھ اس کا جو رویہ تھا امان اللہ خان کا وہ ایک بڑے سخی بادشاہ والا تھا بادشاہ تو وہ تھا ہی بڑا سخی بادشاہ جیسے ہوتا ہے اس طرح کا رویہ تھا وہ کہتا تھا کہ آؤ کرو میرے ساتھ کام اور مجھ سے اچھا کرو وہ بڑا مزہ لیتا تھا اس کا اور ساتھ حوصلہ افضائی کے ساتھ ساتھ وہ اپنا کام بھی کرتا رہتا تھا مگر یہ ہرگز نہیں تھا کہ لالچی ہو جائے یہ ہرگز نہیں تھا خود غرض ہو جائے بعض سینئرز کو میں نے سنا ہے اور دیکھا ہے کہ وہ کسی جونئر کو یہ موقع نہیں دیتے تھے کہ وہ اس کو جگت کرے لیکن میں نے سنا ہے کہ اماناللہ مروم جو تھے وہ اپنے آپ کو جونئرز کے سامنے جگت کے لیے پیش کرتے تھے کیس کرو کیونکہ اس کا انداز یہ تھا کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑی جگتیں کرتا تھا اپنے ہی وہ بال پکڑ پکڑ کے اچھا یہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اماناللہ خان کا یہ رویہ جو ہے اس کو بھی چونکہ سینئرز نے بڑی محبت دی ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اماناللہ خان کو صرف اوپنئر تھیٹر ہی قبول کرتا تھا الحمرہ جو ہے یہاں پہ جو ایک خاتون ریزیڈنٹ ڈائریکٹر ہوا کرتی تھی بعد میں ایگزیکٹیو ڈائریکٹر اسودے کو کہہ دیا گیا جو ڈائریکٹر صاحبہ تھی وہ یہاں پہ اماناللہ سکول آف تھارٹ کو یا اماناللہ کو یہاں گسنے نہیں دیتی تھی بلکل نہیں یہاں پہ اور لوگ ٹیلیوین سے منسلک لوگ یا زیادہ پڑے لکھے جو پرانے کام کرنے والے ہیں وہی الحمرہ میں ہوتے تھے اور پابندی تھی وہاں پہ گسنے میں بھی پابندی تھی یہ میں نے خود دیکھا ہوا ہے میں بھی جب آ گیا تھا تو یہی حالت تھی مگر محمد قوی خان صاحب جو انتہائی سنجیدہ پرسنیلٹی ہیں اور اس حوالے سے ان کی شناخت ہے کہ انہوں نے بڑی سنجیدہ آدھا گاری کیا اور بڑے پڑے لکھے آدمی اور اس گروپ کو اس وقت بھی وہ لیڈ کرتے تھے محمد قوی خان صاحب ان کی ایک ڈیٹ نکلی ان کا ایک سپیل تھا یہاں پہ ایس پرڈیوسر انہوں نے کلنا تھا الحمرہ میں تھا وہ امان اللہ خان کو لے کے آئے تھے اور انتہائی مخالفت کے ساتھ بڑی مخالفت ہوئی اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ یہ ادھر کام کرے گا یہ فنکار ہے آپ اس کے فن کو تو نہیں جھٹلا سکتے وہ انپڑ ہے تو کیا ہوا وہ پیچارہ مسکین آدمی ہے تو کیا ہوا اس کا فن بہت بڑا ہے دیکھو تو صحیح لوگ کس طرح پادل ہو رہے ہیں اس کو چاہنے کے لیے اس کو دیکھنے کے لیے آپ کہہ رہا ہوں نا کہ وہ انپڑ تھے یہ میرا خیال ہے کہ اگر انپڑ سو کالڈ انپڑ کہنا چاہیے وہ کئی حوالوں سے تو بہت پھر تعلیم یافتہ تھے مشاہدہ ان کا ڈلیسی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پڑے لکھے لوگوں میں اگر کومیڈی کے حوالے سے پوچھا جائے کہ آپ کا پسندیدہ فنکار کونس ہے تو اکثریت کا جواب آمان اللہ بہت بہت بڑے بیروکریٹ پڑے لکھے لوگ بھی ان کی پسندیدہ جو شخصیت تھی کومیڈی کے میدان میں وہ آمان اللہ مرون تھے اچھا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو ایک تھانا چیز بنا ہوا اپنا تفریق جو بنی ہوئی تھی آج جو آمان اللہ گروپ کی اور اس گروپ کی ایک تو یہ ہوا کہ اس گروپ کے جو لیڈ کرنے والے تھے محمد قوی خان صاحب انہوں نے ذاتی درامے میں ان کو کاس کرنا اوپر سے جو دوسرا ایک بڑا نام تھا ایس ڈائریکٹر شعیب حاشمی جو بہت بڑے استاد ہوئے ہیں انہوں نے ایک انٹرویو میں کہہ دیا انہی دنوں میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا پسندیدہ فنکار کون ہے انہوں نے کہا آمان اللہ خان میں اس کو بہت انجائے کرتا ہوں اور دوسرے تیس سارے تو ان کے شاگرد تھے کیونکہ وہ گورنمنٹ کالج میں ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ تھے ایکناوکس کے شعیب صاحب تو یہ سارے ان کے شاگردان جو تھے وہ سارے انہوں نے کہا استاد مخترم شوہیب صاحب آمان اللہ خان کو پسند کر رہا ہے وہ سارے ہی وہ جو ایک بنایا ہوا تھا جر جک تھی وہ ختم ہو گئی پھر تو آمان اللہ خان اس قدر پاپولر ہوا کہ ایک جو وزراء عظم ہوئے ہیں میں وہ بھی آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں پہلے بھی ایک دفعہ سنایا تھا جرنل زیاؤلحق صدر پاکستان مرہوم اور ایک بڑا ہی باروب اور بڑا دبدبے والا اور ان کا ایک جو شخصیت تھی وہ چونکہ نوازی تھے اور اس طرح کی ان کی شخصیت تھی تو وہ الہمراہ میں آنا تھا انہوں نے کسی فنکشن میں تو اس میں مزا کے لیے امان اللہ خان کو ہی چنا گیا اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم لوگ اسے ٹھیک کر لیں گے اس کو جو ہم چاہتے ہیں اس کی بہت ساری آئیٹمز جو ہیں کومیڈی اس نے بنائے ہوئے خاکے اپنے مزا کے ان میں سے ہم چن لیتے ہیں اور جو ہمیں اچھا لگے گا جو زیاؤلحق صاحب کی شایان شان ہوگا وہ اسی کی اسے اجازت دیں گے صحیح چیف سیکٹری اور دوسرے تیسرے سارے لوگ جو ہیں وہ کور کمانڈر لاہور کے اور سب لوگ جو ہیں وہ انوالف تھے اس پروگرام میں تو وہ رہیرسلز ہوئیں کافی ساری سنگرز کو چنا گیا ان کے کلام چنے گئے کہ کون کون سا گا سکتے ہیں کون کون سا نہیں زیاؤلحق صاحب نے آنا ہے نا جے تو امان اللہ خان صاحب نے بھی کوئی پندرہ بیس آئیٹمیں پیش کی ان کے سامنے جس میں سے دو چن لیں گئیں کہ بس تم نے یہی سنانی ہے اور کچھ نہیں کرتا لہجیزی اولاق صاحب آ کے بیٹھ دے امان اللہ خان صاحب سٹیج پہ جا رہے ہیں جاتے ہی سب سے پہلی آئیٹم یہ شروع کی کہ جناب بادشاہ سلامت آپ تشریف فرما ہیں آپ ہمارے جرنیل بھی ہیں اور ہمارے صدر بھی ہیں تو میں جناب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ فوجی پتانگ کس طرح اڑاتا ہے یہ آناؤنس کیا ہے تو پیچھے دوڑے لگ گئیں سب کی انتظامیاں پابن ہو گئیں یہ تو اس کو پاس ہی نہیں تھی لو جی اب اوپر تو کوئی یا نہیں سکتا تھا سٹیج پہ تو وہی تھا اور صاحب نے زیاالحق تھے اس نے پھر دو آئیٹم جو پاس ہوئی ہوئی تھی وہ تو اسے بھول بھول گئیں اس نے کوئی آدھا پونہ گھنٹا ہسا ہسا کے آنسو نکال دیئے زیاالحق صاحب جب انہوں نے اپنے آئیٹم ختم کیا تو یہ سب لوگ اس وقت کے گواہ صدر پاکستان زیاالحق اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس طرح بازو اپنے پھیل آئی اور امان صاحب نے سٹیج سے چھلانگ لگائی اور جا کے ان کے قدموں میں گر گئے انہوں نے اٹھا کے سینے سے لگایا بڑا پیار کیا اور اس پیار کا دل سے وہ پیار تھا اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگلے دن ہاکی کی ٹیم اس وقت پاکستان کی ورڈ کپ جیت کے آئی تھی تو اگلے دن زیاالحق صاحب نے ان کو پریزیڈنسی میں کھانا دیا ہوا تھا تو وہاں سے انہوں نے ادھر آرڈر کیا کہ امان اللہ خان کو بیجو یہ جو میں نے ادھر کھانا دیا ہے اس فنکشن میں بھی وہ آکے ہسائے ہمیں اور وہ بھی ٹربیوٹ پیش کرے پاکستان کی ٹیم کو یہاں پہ تھیٹر بند ہو گیا کیونکہ امان اللہ خان تھیٹر کر رہے تھے وہ بند کر دیا گیا جی کہ دوڑ جاؤ یہاں سے میں بھی وہاں پہنچا پتا چلا جی کہ تھیٹر بند ہے آج وہ جی امان اللہ خان صاحب کو ائرپورٹ چھوڑ آئے ہیں وہ اسلام آباد چلے گئے تو پھر ہم نے خود دیکھا ہے کہ نواز شریف کیا اور جنیجو صاحب کیا اور ہر شخص کو ہر لیڈر کو ہر حکمران کو اس نے اتنا ہسایا ہے اتنا ہسایا ہے اور سب نے اس قدر اس کے ساتھ اس قدر پیار کیا ہے کہ وہ فرینگ ہو جاتے تھے میں نے خود دیکھا ہوئے نواز شریف کو خود امان اللہ کو چھیڑتے جگت کرتے ہوئے کہ یہ مجھے چھیڑے یہ مجھے جگتیں کرے وہ اس طرح کا شخص تھا امان اللہ خان اتنا پیار بانٹا تھا وہ اس قدر عجیب سا اچھا یہ تو میں اس کے فن کے حوالے سے بتا رہا ہوں میں نے جو ابھی بات کی ہے کہ جنونی آدمی تھا عوام کی خدمت کے حوالے سے جنونی آدمی تھا اس کا بھی میں نہیں شاہد ہوں کہ اوپن ائر تھیٹر میں جہاں پہ چھت نہیں ہوتی اوپن ائر ہے اوپن ائر تھیٹر ہے وہاں پہ پندال بھرا ہوا ہے وہ کوئی بارہ سو سیٹ کا حال ہوتا تھا وہ بھرا ہوا ہے ہم لوگ سٹیج کر رہے ہیں تھیٹر اور امان اللہ خان سٹیج پہ ہیں اور بارش شروع ہو گئی پا جنید سخت شدید تیز بارش ہو گئی شروع تیز بارش شروع ہو گئی یار لوگ نہیں اٹھ رہے ہیں با خدا میں نے خود دیکھا ہے یہ مندر لوگ نہیں اٹھ رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ امان اللہ خان جانا نہیں تو اسی بیٹھے ہیں آپ آئی تو سانوہ سا بھیگ گئے سارے وہ جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے اور اتنی تیز بارش شروع ہو گئی کہ اس کی ایک آواز بہت زیادہ ہو گئی گونجنے لگی بارش کی آواز تو خان صاحب چیخ رہے ہیں جو ہمیں پاس کھڑے سن رہے ہیں پبلک کو میرا کہل ہے وہ بھی آواز نہیں آ رہے وہ چیخ رہے ہیں انچا انچا کوئی یار میری آواز تاڑے تک نہیں پہنچ دی پہی پارش بڑی تیز ہو گئی ہے خدا باستے کل آجانا کل آجانا یار کل ہم آپ کو حس آئیں گے اس قدر عجیب مظاہرہ میں نے دیکھا ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد میری فرمایش پہ ہمارے ویورز کے ساتھ وہ واقعہ شیئر کرنا جب تھیٹر کے دوران ڈرمے کے دوران ان کے گھر سے کوئی اطلاع آئی تھی ڈکیٹی یا چوری کی ہمارے ساتھ رہی ہے جین میں نے پہنے ہی تھی تو کہتے ہیں یار تو فیشن رو خراب نہ کر اگر سڑے ملک جو بچے گی ہے وہ میری ہی ایک ڈرمے کی رہیرسل کر رہے تھے میں اس ڈرمے کا ڈریکٹر تھا اور رہیرسل میں کروا رہا تھا اپنے آرڈسٹوں کو یہاں میفل تھیٹر میں تو سیکورٹی والی نے کہا جی کہ کوئی فون آیا ہے میں نے ہی جا کے فون سنا وہ کیٹ پہ وہ فون ٹیلی فون سیٹ ہوتا تھا تو وہ بابی بول رہی تھی وہ بھی اللہ بکشے فوت ہو گئی ہوئی ہے چھوٹی بابی جو تھی انہوں نے بتایا کہ گھر میں ڈکیٹی ہو گئی ہے وہ رو رہی تھی ڈکیٹی ہو گئی ہے اور وہ سامان اور زیور اور یہ وہ لے گئے ہیں تو میں نے کہا چلیں آپ حوصلہ کریں میں آمان صاحب کو بلاتا ہوں تو میں نے خان صاحب کو بلائیا اور ان کو بتایا کہ یہ گھر میں حادثہ ہو گیا تو ایک دم بیچارے بڑے نرم دل کے آدمی میں کہا حوصلہ رکھو بچے سارے ٹھیک نے بابی ٹھیک نے تو یہ بات کر لیں تو وہ فون سنایا کہ کی ہویا ہے وہ بابی نے سارا بتایا ڈکیٹی ہو گئی ہے تو اللہ تسی ٹھیک ٹا کو بار بار یہی پوچھ رہے ہیں کہ تسی ٹھیک ٹا کو بڑا پیارا آدمی تھا چلو پھر ٹھیک ہے بس انہوں چلے گئے انہیں تو خدا حافظو نا نوی تے تو آنوی تو میں تے پہ کام کرنا انہوں پھر میں آمانگا شام میں میں پاس سے لڑنا شروع ہو گیا میں نے کہا خان صاحب یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں وہ ٹکیٹی ہوئی ہے وہ بیچاری پتہ نہیں کس حالت میں تو گھر جائیں جا کے انہوں کا تو کہتے ہیں یار انہوں ٹورکے نے انہوں میں کی کرنا ہے انہوں نے اتھے جا کے جو نہ کرنا اسی کر لیا تو اتنا وہ نفیس آدمی تھا کہ مجھے کہتے ہیں کہ یار دیکھو ڈاکوان دی میر بانی میں جدو قرآن نکل آیا ہوں میرا انہوں نے عدب کیتا ہے میرے بعد آئے لیں چونکہ ایک ڈرے ہوئی طبیعت تھے ملکار آدمی تھے اچھا گھوری صاحب آپ کا بھی تو ایک پرانا ساتھ رہا ان کے ساتھ بہت یادے ہوں گی آپ تو بہت ہی ان کا ایک احترام کرنے والے اور وہ آپ سے شفقت کرنے والے جی جنہیں سب طریفیں خدا کے لیے ہیں سیل سب جو بتا رہے ہیں پرفیکٹ بتا رہے ہیں یہ بھی مارے استاد ہیں وہ بھی مارے استادوں میں تھے انہوں نے زیادہ وقت گزارا ہوں ان کے ساتھ میری تھیٹر کی سٹڈی نہیں تھی میری ٹی وی کی سٹڈی تھی ٹی وی میں نے شروع سے دیکھا فلم کی سٹڈی تھی تھیٹر کا اب بلکل نہیں بتا تھا تھیٹر میں جب میں آیا تو تھیٹر تب ہی دیکھا تھا تو پھر امان اللہ خان کو سب آپ جانتے ہیں کامڈی کے والے سے تو میں نے جب دیکھا ان کو تو سچی بات ہے تو میں پھر ان کا فالوور تھا پھر کلر بھی ملتا تھا وہ جو جو ان کو لگتی تھی وہ مجھے پھر سیل صاحب نے ان کے کریکٹر میں میرے سے کروائے بھی ہیں دراموں میں وہ بیتاج بادشاہ تھے سٹیج کے جب اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے تو پھر اس کا پتا چلتا ہے تو وہ بڑے شفقت کرنے والے تھے یعنی وہ محسوس نہیں کراتے تھے کہ میں بیتاج بادشاہ بڑے بھرم تھے بڑی بھرپور اپنی زندگی گزار کے گئے ہیں ستر سال کے اللہ تعالیٰ ان کو زندہ طرف دوس میں جاگا تھے بڑی امانداری سے کام کر کے آپ کے ساتھ کے خاص واقعہ جو آپ کے ملکش ہو گیا ہو جی دی میں ان کو دیکھ کے خوش تھا مجھے وہ بڑی جھگتے یعنی بڑی کرتے تھے تو میں نے جین کی پینٹ پہنی تھی جین میں نے پینٹ پہنی تھی تو کہتے ہیں یار تو فیشن نو خراب نہ کر اگر ساڑے ملک جا بچے کیے اگر ملک دا دے کی آل ہو رہا تو فیشن نو خراب نہ کر تو اپنے صاحب نہ توتی پا بنین پا تو پھر اس طرح کی باتیں ساڑے ملک جاگے بچے ہی کیے ان کی باتیں تو یاد رہیں گی بڑی دیر تک تو سیل صاحب کا ڈراما تھا تو مجھے اور امان صاحب کو باندھا ہوا ہماری گردنیں اتارنی ہیں ایک جلاد نے تو وہ جلاد آیا تو جلاد کہتا ہے ہم دونوں کہتا ہے ہاں بھئی پہلے کس کی گردنوں اتاروں تو مان صاحب کہتے ہیں یار یہ اے منڈا کھنڈا ہے بے سب رہ جائے گا ہے اے دی پہلے لہا دے تا ہوں نا میری ناویل اتھی تھی میں ایکڑا رونڈ لاک بنے اے دی لہا دے بڑا کمال فنکار تھا ہر طرف سے اس قدر اچھی شاوٹ کھیلتا تھا مطلب مزاقہ اسے جاوید میاں داد کہا جا سب جی سی صاحب اس سوال سے مجھے بھی یاد ہے میں انہوں کہتے ہیں وہ تو کہ وہ آگئے ہیں دنیا تھے میں جو آیا ایسا میں تھے بڑے ہیں کہ چونسے چوپنڈیاں تو ہی آگئے ہیں اس سے امانت چین کے بڑے فین تھے مجھے کہا کرتے تھے یار یہ خوب گوگلی کر آ جاتا ہے ہنسر جی سی صاحب لیجنڈ تھے انہوں نے ترینڈ چینج کیا تھا جب وہ آئے جی 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 اس وقت اس وقت اس وقت یہ سٹیج کی دنیا کن کے پاس تھی اور ان سے اپنی توجہ ہٹا کے اپنی طرف مفضول کروانا یہ بہت بڑا سنگل اینڈلی ایک بند نے یہ کارنامہ کیا محبت کی یہ انتہا کہ میں سب کو سینئرز کو محبت سے ڈیڈی کہتا تھا تو میں امان سب کو بھی بڑا پیارے ہر کے ساتھ بڑے کھلے ڈلے تھے گوگا ان کی بڑی خدمت کرتا تھا بڑا پیار کرتا تھا ان کی گوگے کو ایزیلی کہہ لیتے تھے گوگے جاؤ ادھر سے روٹیاں لے کے آو گوگے جاؤ فلان چیز لے آو گوگے تو یہ ایک دفعہ ان کا کام کر کے آ رہا تھا تو کہتے ہیں گوگے ہاشا وکاللہ میں نہیں چاندہ کہ تو ہیٹو اس نے ایسے دیکھا تو کہتے ہیں پتر تو ہیٹو گیا تھے پھر میرا گوگے اس طرح کے اس طرح کے سب سے ان کا ایک خلاللہ مجھے دیکھ کے تو وہ کہہ دیتے تھے کہ دلی کا پیلوان آنا دلی کا پیلوان کوئی اکڑ نہیں تھی اس بندے میں کہ ہم نے دیکھا ائرپورٹ پہ زمین پہ بھی سو گئے ہیں ایسے اوپر اپنا کوٹ لے کے زمین پہ بھی سو گئے ہیں یار ابھی چار گھنٹے ہیں فلائٹ میں کوئی بات نہیں تھوڑا سو لینے تو کوئی تصنیم بناورٹ یہاں پر بھی اب آتے تھے ہمارے لبیان تو نہ ان میں کوئی تکلف ہوتا تھا بلکہ دل میں وہ کہہ دیتے تھے ہاں آتے ہی در مطلب ہمارے ساتھ تو فرید سب کو ایک ایک سب سے پہلے آپ کے ساتھ آنکے کوئی جبلہ درون کہتے تھے کہ بھئی یہ میرا چونکہ اتنا لمبا ساتھی نہیں ہے اس کے ساتھ تو پہلے کرنا ہے نظرین یہاں ملینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے مطلب کی ان کے اندر ایک سپیشن تھا جو باہر آرہا بلک سے تعلق ہے سمکارکار وہ دینا لنے کام ختم کرنے کے بعد وہ پردوسر سے پیسے کی بات کر رہے تھے زندگی میں انسان ایک انسان کو خوش کر دے تو بہت بڑا بہت بڑا تو وہ بڑی خوشیاں بکھیر کے گئے ہیں بہت دنیا کو خوش کر کے گئے ہیں بہت بہت بڑی ان کے لئے آسانی آسانی اللہ پاک اس پر بڑی رحمت کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالی اسے بڑا مقام عطا کرے گا کیونکہ امان اللہ خان نے جتنی خوشیاں یہاں تقسیم کی ہیں میں جیسے کہا کرتا ہوں کہ دعائیں ہوتی رہیں اسی طرح امان اللہ خان نے بھی جتنی خوشیاں تقسیم کی ہوئی ہیں وہ بہت دیر تک ہم میں رہیں گی ہم میں رہیں گی وہ خوشیاں اور صرف فن کے حوالے سے ہی نہیں میں چونکہ ان کو خود میں نے دیکھا ہے کہ وہ زیرو سے ہیرو بننے والا آدمی تھا غربت تنگ دستی بہت دیکھی ہوئی تھی تو اس میں دو ہی شکلے ہوتی ہیں یا تو انسان کو پیسے سے بہت پیار ہو جاتا ہے چونکہ اسے جب ملتا ہے تو وہ پھر ڈر جاتا ہے کہ اب یہ جائے نہ تو یا پھر وہ اپنی تنگ دستی کو یاد کر کے ہر تنگ دست ہر دکھی اسی طرح خدمت شروع کر دیتا ہے جس طرح وہ اپنی تنگ دستی کے دور میں کسی سے چاہتا ہوتا ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ امان اللہ یہ دوسری کٹیگری کا آدمی تھا اس کے اردگرد کے لوگ لاتو برجو پرویز یہ سارے اس کے دوست ہوتے تھے سر جی پیسے کو آپ نے بتایا یہ ان کا ایک پوائنٹ مجھے یاد آیا امان صاحب کا کہ مجھے یعنی انہیں نصید کی تھی کہ اگر پیسے نہیں پیڈوسر دیتا تو پیسے بھی نہیں دیتے تو پیڈوسر پیسے نہیں دیتا تم ڈراما نہ چھوڑنا یہ فنکار کا اور پبلک کا تعلق ہوتا ہے یہ نے وہ پہلے بھی یہ بڑی بنیادے اگر انسان کسی کی پوچھے کہ آپ کی کامیابی کا راز کی ہے تو میں جو آپ کی گفتگو سے سمجھ پایا کہ ان کی کامیابی کا یا ان کے بڑے پن کا راز یہ تھا کہ وہ پیسے کے لیے یہ شورت کے لیے نہیں کرتے تو وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے بلک نے بتا رہا ہے کہ انچی آواز میں بول رہے تھے اور مطلب کی ان کے اندر ایکسپیشن تھا جو بہر آ رہا ہے بلک سے تعلق ہے سمکارکار وہ دینا لنے ہیں کام ختم کرنے کے بعد وہ پڑیوسر سے پیسے کی بات کر رہے تھے اور میں بتا یہ رہا تھا کہ وہ تنگ دست اور غمگین اپنے ہلکہ اہباب کا اس قدر خدمتگار تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کے شاگردوں میں ان کے آرٹس برادری میں ان کی اپنی خاندان میں ان کے اپنے ابائی گاؤں سے پیچھے پرانے بزرگوں میں سے کوئی ملنے والوں میں سے بھی کوئی آ گیا ہے کوئی غم لے کے اپنا کوئی تنگ دستی اپنی لے کے کوئی اپنی مشکل لے کے تو میں با خدا یہ اینی شاہد ہوں اللہ تعالیٰ اس کو اس کا حجر دے اور ہم اللہ پاک کے حضور یہ گواہی دیتے ہیں کہ اس نے خدمت کی آپ سے تھے پڑے فری تھے آپ کے دوست بھی تھے میں آپ کو ارز کر رہا ہوں کہ مجھے پہلے شروع شروع بھی یہ کہتے تھے کہ تم کہاں ہم میں آ گئے ہو تمہارا سیریس سامو ہے اور تم تمہاری فیملی جو ہے وہ پڑی تکی ہے اور تم کیوں ہم میں آ گئے ہو تو میں بھی آگے سے ہستا تھا میں کہتا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو تم ہسانے والے لوگ ہو نا تمہارے پاس گاڑیاں شاڑیاں ہیں اور تمہیں لوگ زیادہ پیار کرتے ہیں سیریس جو فن ہے پرفارمنگ آرٹ اس کو اتنا لوگ نہیں چاہ رہے جتنا کومیڈی کومیڈی ایک بڑا مزہدار آدمی تھا ایک حوصلہ دینے والا آدمی کہ آؤ بھئی سارے دوڑو سب کھیلو سب کھیلو بلکل اس میں کوئی حسد نہیں تھا میں نے دیکھا ہے اللہ پاک ماف کر دے سب کو کہ کچھ کسی جونئر نے بدتمیزی بھی ان کے ساتھ کر دی ہے ہرتے ایسے بھی اللہ ان کو ماف کرے کہ کسی نے بدتمیزی بھی کر دی ہے تو بیشارے اس طرح بلگ گئے ہیں یا اس طرح ٹینشن میں ہوئے ہیں جیسے کسی بیٹے نے یا اپنے بھائی کسی نے ٹینشن دے دی ہے نفرت نہیں کی اس سے کوئی دشمن ہی نہیں پیدا کر دی باقاعدہ یہ کہنا چاہی ہے یار یہ ہے دیکھو یہ ہے مجھے یہ کیا کہہ اس نے دیکھو یہ کیا کہہ دی ہے جیسے بلکل بندہ کہتے ہیں کہ دیکھو یار میرا پتروں اس طرح کا اس کا رویہ پاکستان سے باہر بھی گئے ہیں تو وہاں بھی ان کا رویہ بہت اچھا رہا اور ادھر بھی رویہ بہت اچھا رہا جی جی مطلب کہتے ہیں کہ یہ دنیا ایک سٹیج ہے لوگ آتے ہیں پرفارم کرتے ہیں چلے جاتے ہیں تماشا نہیں رکھتا جو ہے وہ بھی پورنی ہو ایسے لوگ جو اپنے پرانے بزرگوں کو یاد رکھتے ہیں اور اس قدر یاد رکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شو میں کوئی ڈیڑھ دو گھنٹے ہسا ہسا کے تھکا دیا لوگوں کو امان اللہ خان نے تو نیچے آئے تو میں نے پیار کیا میں نے کہا با 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 خان سب ون مین شو آپ جیسا نہیں کو کرتا تو آگے سے با خدا کیا کہتے ہیں ناظرین یہ تھا آج کا حسبحال خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ